بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سوچا کہ صبح سے ہی اپنے بلوگ کی شروعات کی جائے تو یہ صبح کا وقت ہے اور ہم اب برش کرنے کے لئے آگئے ہیں تو میرے ویڈیو کو فل پوچھ کریے کہ کل کی ویڈیو پر مجھے بہت ہی کم ویوز ملے آپ لائک بھی نہیں کرتے ہیں اور اب تو ویوز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں تو جو میرے نئے ویورز ہیں وہ میرے ویڈیو کو ضرور فل پوچھ کریں اور سسکرائب ضرور کر لیں آج آپ کے ساتھ ہم مورنگ روٹین شیئر کر رہے ہیں اور کچھ گھر کی گھر کے کارٹنز بہت گندے ہو رکھے تھے وہ سب پورا دن آج کام میں لگے رہیں گے آپ کے ساتھ پورا فل ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور اب ہمارا برش ہو چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہوئے مسجد کے پاس سے سورج نکلنے کا تو اب ہمارا برش تقریباً ہو چکا ہے اور اب ہم کچھن میں جا رہے ہیں اور یہ دیکھئے آج ہم آپ کے ساتھ بریک فاسٹ میں کیا بنانے والے ہیں اس کی ریسپی شیئر کریں گے اور پالک تو ہمارے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے تو آج ہم پالک آلو کی سبزی بنائیں گے پالک میں بہت ہی بھرپور طریقے سے آئرن پایا جاتا ہے جو ہمارے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو دیکھیں چائے ہماری ریڈی ہے آئیے آپ سب بھی چائے پی لیجئے چائے پینے کے بعد تھوڑا سا سوچا چھتے بیٹھ کر آپ سے باتیں کی جائیں اور تاکہ یہ یہ بات ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو انسان سے جوڑ کر رہتی ہوتی جوڑ کے رکھتی ہیں بات لفظوں کی نہیں لہزے کی بھی ہوتی ہے اور لفظوں کی بھی ہوتی ہے تو دیکھئے کتنا خوبصورت بھی ہوئے جب بھی ہم یہ صبح سورج نکلتا ہے تو ہم یہاں پر ضرور آتے ہیں چاہے پانچ منٹ کے لیے ہی آئیں لیکن آتے ضرور ہیں اور اس کو دیکھ کر کے نکلتے ہوئے بس ایک شیر یاد آتا ہے جس کو معلوم نہیں ہے منزلے مقصود اپنی کتنا بیکار ہے اس شخص کا چلتے رہنا تو اس سورج کو اچھے سے معلوم ہے کہ اس کو صبح سے لے کر شان تک کیا کرنا ہے اور یہ اپنے کام پر صبح صبح نکل پڑتا ہے ہم سب کی زندگیوں میں روشنی بھرنے کے لیے تو انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اس کے کام سے لوگوں کو خوشی ملے اور اس کو بھی خوشی ملے تو آپ سب سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ میرے ویڈیو میں بنے رہیے گا اور ہمیشہ کے لیے کنیکٹ رہیے گا تاکہ ہمیں آپ کنیکٹ رہیں گے تو آپ کی محبت کا احساس رہے گا اور ہاں ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ کو اور بھی بہت اچھی اچھی ریسپیز اور ڈیلی روٹین سے ڈیلی روٹین جو لائف کا پورا سسٹم ہوتا ہے کیسے ہم سارے کام کرتے ہیں گھر کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور جاڑوں میں اکثر ہم سبھی لوگوں کو مومفلی کھانے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے اور سبھی کھاتے ہیں تو مومفلی جو ہوتی ہے ہماری صحت کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے اس میں ویٹامین بی سکس پایا جاتا ہے اگر کسی کو خون میں تھکے جمنے کی شکایت ہے تو وہ مومفلی ضرور سے ضرور کھائے کیونکہ مومفلی کھانے سے جو خون میں تھکا جمنے کی بیماری ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے مومفلی منرلز بھی بہت دھیر سارے ہوتے ہیں اور یہ دماغ کو طاقت بھی بخشتے ہیں اور مومفلی کو غریبوں کا بادام بھی کھا جاتا ہے اور آپ سب کو مومفلی کن کن لوگوں کو پسندے بتائیے گا اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہم سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کو ہم سے میرے انداز میں کوئی ریسپی چاہیے ہوگا تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر کر سکتے ہیں اور ڈسکرپسن باکس میں ہم نے اپنی انسٹا کی آئیڈ بھی ڈال لکھی ہے آپ وہاں بھی ہمیں فالو کر کے اپنے سوال سنڈ کر سکتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ اس خوبصورت ویو کا منظر اپنی نظروں میں قید کریے ہم چاہتے ہیں میری فیملی یوٹیوب کی اس سورج کی طرح میرے اردگرد فیلی رہے اور آپ کی محبتیں ہمیں ملتی رہیں اور جب آپ کی محبت ملے گی تو ہماری جو فیملی ہے وہ اور مضبوط ہوتی جائے گی کیونکہ آپ کوئی بھی محبت کے بغیر فیملی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی ہے فیملی کو ایک جگہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں محبت کو سمجھنا ہوتا ہے محبت کو کرنا ہوتا ہے اور آپ سب کے سپورٹ اور محبت کی ہم کو بہت ضرورت ہے اور آپ سب سے امید بھی کرتے ہیں کہ آپ سب اپنی محبت ایسے ہی ہم پر بنائے رکھئے گا اور بنائے رکھیں گے اور میرا یہ ویڈیو آپ اپنی فیملی میں اور فرنس میں ضرور شیئر کر جب محبت کی طاقت بڑی ہو جاتی ہے تو اس فیملی کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ میری بات سمجھ گیا ہوں گے کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہا رہے ہیں اور یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سب کے لئے جگہ ہوتی ہے اور ہر انسان اپنا جو بھی ہونر وہ یہاں پر آ کر کے آزما سکتا ہے اپنے آپ کو موقع دے سکتا ہے تو ہم ہم بھی سوچا کہ ہمیں بھی کھانا پکانے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ہنر کو اُبھاریں اور بس بس سے باتیں کرنی تھی تو سوچ آج آپ سے بہت دنوں سے باتیں نہیں ہوئی ہیں تو آج آپ سے چھت کے اوپر بیٹھ کر کے باتیں کر لی جائیں اور ہم نے بتایا بھی تا کہ ہم کو سائنس کی دکت ہے تو اسی لیے چھت کے اوپر تھوڑی دیر کیلئے ایکسر سائز کیلئے آجاتے ہیں ناک میں ہمارے دکت ہے ڈاکٹر نے کہا ایک ناک سے سانس لو دوسرے سے چھوڑو تو تقریبا ہم چھے سے سات مینٹ یہ کرنے کے بعد پھر کچن میں جائیں گے پھر آپ کے سات انشاءاللہ اپنی ریسیپی شیئر کریں گے اور بہت سیمپل سی بنانے والے بغیر کنی مسالوں کے اور صبح صبح تو ظاہر سی بات ہے اتنی مسالوں کی چیزیں ہیوی ناشتہ نہیں کیا جا سکتا بس سیمپل سی اور وہ سیمپل سی سبزی ہی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ کھا کر دل خوش ہو جاتا ہے اور پالک تو ہم کو پہت پسند دے اور ہمارے گھر میں بچوں کو ہمارے امی ابو کو بہت پسند دے تو جوے لسن کے لئے لیں ان کو مہین مہین چوب کر لیا ہے اور ایک عدد ہم نے بیاس بھی کٹ کر شامل کر دی ہے اور یہ میرچ ہم نے کٹ کر بیس سے چیرہ لگا کے ڈال دیا ہے اور اس میں اب ہم تقریبا ہزبے ذائقہ نمک شامل کر دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے دیتے ہیں اور اس کو اچھے چلا لیجے اور پالک کی جان تو ایسے بھی لسن ہوتی ہے اگر پالک میں لسن کا بغہر لگا دیا جاتا ہے تو پالک کا مزہ دھوگنا ہو جاتا دیکھ یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور تقریبا یہ آدھا کلو کے قریب پالک ہے جو ہم نے اچھے سے کٹ کے اور چار پانچ پانی دھول لیا تھا ہری پتی کی جو سبزیاں ہوتی ہیں آپ اس کو بہت اچھے سے واش کر لیجے کیونکہ اس میں مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے اور اگر آپ اچھے سے نہیں واش کریں گے تو آپ کی پوری سبزی بیکار ہو جائے گی کوئی کھا نہیں پائے گا تو ہمیشہ ہری پتی کو بہت سارے پانی سے واش کریں تاکہ اس کی مٹی نکل جائے اور دیکھیں اس کو اچھے سے چلا دیا ہے اس میں بہت ہی کم مطلب ڈالی گا اس لیے کیونکہ پالک جو گلنے پر تھوڑی کم پانی نہیں شامل کریں کیونکہ پالک کا اپنا خود کا پانی ریلیز ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے اور کل شام کو رات میں ہمارے ڈینر میں چکن کے چپلی کباب بنے تھے اور بیسن کی روٹی اور چٹنی تو یہ بیسن تھوڑا سا بچ گیا تھا گو سب کر چکے ہیں اور گھر کے جو کرٹن تھے بہت دنوں سے دھولے نہیں گئے تھے تو بہت وہ گندے ہو رکھے تھے تو اب ہم سب سیکن پلور پہ آ گئے اور کل جمعہ بھی ہے اور یہ جمعی رات کی لیپ ہے اور یہ ویڈیو آپ کو جمعہ کو ملے گا تو جمعہ پہلے سے مبارک لیکن جس دن ملے گا جمعہ ہے آپ لوگ جمعے کی نماز میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا میری صحت کی لئے دعا کریے گا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے تو یہ سارے کٹن سے دھولے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے چھت دھولائی نہیں نکلتا تھا تو آج ہم لوگوں نے پانی ڈال کے پورا وائپر کر کے ساف کیا دن کا لنج کرنے کے بعد شام ہو رہی تقریبا 4 بجے تو ہمارے ہم گیسٹ آگئے دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو شگر تھا ان کا یہ پیر جو ہے دیکھئے کٹ دیا گیا نیچے سے دو انگلیاں اس میں سے نکال دیں گئی بہت انہوں نے جھیلا اور یہ آپ سب کو اسلام علیکم بول رہے ہیں یہ ہمارے چچا لگتے ہیں جو رشتے دار نہیں جب ہم لوگ لکھنو میں رہتے تھے تب ہمارے یہاں کرائے پہ رہتے تھے اس گھر میں تب ہم لکھنو چلے گئے تھے جب چھوٹے تھے تو ممی پا پڑھائی کے لئے لیکن ہم لوگوں کو لکھنو چلے گئے تھے اور دیکھئے یہ بلو ہے اور یہ ہم لوگوں نے پالا نہیں ہے لیکن یہ اکثر ہمارے گھر آتا ہے اور یہ ہم لوگوں کو بہت بہت چانتا ہے اور جب اس سے باتیں کرو تو یہ خاموشی سے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے جواب دیتا ہے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا بتائیے کہ ضرور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ